مائے خرکوشان پہنچا وہ بھی برفباری سے بچنے کے لیے ایک پناہ ڈھونڈ رہا تھا وہ برفباری سے پریشان تھا اور بوری طرح کام پر رہا تھا اس کا چیرہ سرتی سے بلکل سفید پڑ گیا تھا اس نے گار کے دہانے میں چڑھ کر دیکھا تو اندر اسے ہلکی سی روشنی دکھائی تھی اس نے جب بھور سے دیکھا تو اسے یوں لگا کہ گار کے اندر ننی سی آگ روشن ہے وہ دردہ دردہ گار کے اندر داخل ہوا اس کی نظر جب چوہے پر پڑی تو اس سے کچھ اتمنان ہوا اس نے چوہے سے اجازت لی اور اس کے قریب پیٹ کر آگ سیکھنے لگا وہ سرتی سے پوری طرح کام پر رہا تھا برف نے اس کے سارے بطن کو پکھوڑ ڈالا تھا وہ اپنے سفید بالوں میں سے پانی نچوڑنے لگا خرکوش کی پاس کچھ برطن تھے جن میں ایک کیتلی اور چند کپ پی تھے اس نے چوہے سے پوچھا کیا وہ چائے بنانا جانتا ہے تو چوہے نے کہا ہاں لیکن یہاں نہ تو دو تھے اور نہ چینی اور نہ پتی چائے کیسے بنائیں گے